الحمدللہ وقفاء وسلام علی عبادہ اللذین استفاہم ماباد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس مسجد میں ایک مرتبہ کئی جمعے تک ایک بحث آپ کے سامنے پیش کی تھی اور جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم اہل السنت والجماعت کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی بھی آدمی جب مرتا ہے تو اس کی روح تبدیل ہوتی ہے حضرت شاہد عزیز صاحب محدث دیلویر عمد اللہ آرہی نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے اور اس باب میں ہمارا اور اہلِ تشیعوں کا عقیدہ ایک ہی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگ چیونٹیوں کی صورت میں ان کا حشر ہوگا اور لوگ پیدل چلیں گے اور ان چیونٹیوں کو موت تو نہیں آئے گی لیکن وہ لوگوں کے پاؤں میں کچھلی جائیں گی سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ایک جانور جو مقروح شکل کا ہوگا اپنے پاؤں میں دیکھیں گے اور اللہ تعالی سے دریافت کریں گے کہ پردگار یہ کیا ہے تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے والد ہیں عمر بھر جو توہید سے وہ روکتا رہا اور بیٹے کو گھر سے ناحق نکال دیا تو یہ اس شخص کا حشر ہوا ایسی بہت سی چیزیں کئی جمعات تک جاری رہی تھی اور یہ عرص کیا تھا کہ مرنے کے بعد روح کو ایک چولہ پہننا ہے وہ اللہ کے کسی اچھے بندے کی شکل اختیار کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا گیا کہ جعفر کا کیا ہوا تو آپ نے فرمایا وہ ایک معصوم پرندے توتے کی طرح کی ایک جانور کی شکل اسے دی گئی اور وہ اڑتا ہے اور جنت کی درختوں پہ بیٹھتا ہے اور شام کو آکے اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ جاتا ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ جنت کی صبح شام وہ عرش کے نیچے سے جو نور پھونٹے گا اسی سے لوگ جنت میں پہنچ کے اس کا اندازہ کریں گے ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ مجھے مرنے کے بعد کس چولے کو پہننا ہے اور مرنے کے بعد میری روح نے کہاں پر جانا ہے اس حد تک اسلام کہتا ہے اور پھر وہ روح لوٹ کے دنیا میں آئے وہ بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہندووں کا تناسخ کا عقیدہ کہ روح سات مرتبہ آتی ہے اور یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اصل میں یہ عقیدہ بس اتنا ہی تھا اور باقی سب اس کے ساتھ ساتھ سٹوریز بناتے چلے گئے ہر آدمی کو سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد مجھ پر کونسی شخصیت غالب آئے گی کونسا جانور غالب آئے گا اور میں انسانوں کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا یا کیا ہوگا اہلی تشریعوں میں سے بہت بڑے آدمی ہیں محقق تو سی انہوں نے اس عقیدے پہ بہت اچھا لکھا ہے اور ہمارے آزاد شاہدالعزیز صاحب رحمت اللہ انہیں بہت اچھا لکھا ہے آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں انجینرنگ میڈیکل سائنسز کچھ بھی لیکن آپ کو چاہیے کہ جو حکمائی اسلام ہیں ان کو بھی پڑھیں فی الحال ہم مفتیوں اور اسلام کے قانوندان فقہا رحمہ عماللہ ان کی بات نہیں کر رہے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ لوجکس کیا ہیں اس دنیا کے بعد کا کیا سفر ہے لوگ دعا دیتے ہیں کہ اللہ عالی جنت میں تمہیں لے جائے جہنم سے بچائے بلا شبہ یہ بہت بڑی دعا ہے ہماری حیثیت ظاہر ہے کہ کون اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا اللہ یہ کہ اللہ کا فضل ڈھانپ کے لے جائے لیکن دل کی تمنا یہ ہے کہ یہ دعا دو کہ اللہ تعالی عالم عمر کو کھولے اور اللہ سفر کرائے حضیرت القدس کا جہاں اس کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور ارواح مقدسین اور فرشتے خدا کے فیصلوں پہ بات کرتے ہیں یہ دعا مانگنی شاہیے کہ اللہ تعالی اس جہان میں لے جائے جو جہان اس نے اپنی تجلیات سے بھرپور کر رکھا ہے اور اس عالم میں اس کی کوئی خبر نہیں ہے ان چیزوں کے مقابلے میں جنت کیا کہے لیکن اپنی جگہ بھی وہ حقیقت ہے اور اللہ سے مانگنی شاہیے حضراتِ انبیاء علم السلام نے مانگی ہے اور جہنم سے پناہ مانگی ہے کسی اور کا تو کیا زہرہ ہے جو اس سے سرکھ سکے اس جہان میں عالمِ برزخ میں عالمِ مثال میں یہ جو مختلف شکلیں لوگوں کی بنیں گی وہ وہ چیز اس پر غالب آئے گی جس میں زندگی پر ڈوبا رہا امام راضی نے حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اور باقی حضرات نے اپنی کتابوں میں ان حکمتوں پر بحث کی آپ اور ہم ہمارا کلچر ہمیشہ مائیں بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں اب تک بھی جو کالیج یونیورسٹی کی پڑھی بھی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں سچی جھوٹی بچے کو کھلانے کے لیے سلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ماں کہتی ہے اور بڑی تربیت اس سے ہوتی ہے ظاہر ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں ہماری والدہ ایک کہانی ہمیں سناتی تھی اور عمر میں بہت بڑھ جانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ وہ کہانی کیا تھی سانپوں کی کہانیاں جنات کی کہانیاں اللہ کے نیک بندوں کی کہانیاں ایک مرتبہ بچوں نکل آیا بہت در لگا تو انہوں نے اس رات بچوں کی کہانی سنائی معلوم نہیں یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے اب کریں لوگ اس پہ تحقیق جو کریں ظاہر ہے کہ ہم نے کی نہیں ہم نے کہانی سنی اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے فرمانے لگیں کہ پیٹے یہ بچوں جو ہے نا یہ ہمیشہ کاٹتا ہے اور پھر ایک قصہ سادی رحمت اللہ علیہ وسلم کا سنایا کہ بچوں اور کچھوہ دونوں کھڑے تھے اور دریا پار کرنا تھا اور بہاؤ زور کا تھا ہر چیز الٹے پلٹے لے جا رہا تھا تو کچھوے نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں اسے کہا پار چڑھنا ہے اسے کہا میری پشت پہ آ جاؤ اور پیراکی میں بے مثال ہوں اور منزل ایک ہے اور ابھی پہنچتے ہیں تو وہ بیٹھ کیا ہے جب وہ قارے دریا میں پہنچا اور صحیح مقام جو گہرا تھا تو ٹک ٹک کی آواز آئی تو کچھوے نے اپنی گردن نکالی اور کہا کیا کر رہے ہو اسے کہا کچھ نہیں کر رہا تو اپنا سفر جاری رکھ اسے کہا نہیں بتاؤ اسرار پہ اسے کہا کہ تمہیں ڈنک مار رہا ہوں اسے کہا رہے ظالم میں تمہیں پار چڑھا رہا ہوں اور تم مجھے ہی ڈنک رہے ہو تو اسے کہا کیا کروں فطرت سے مجبور اسے کہا جو احسان کرنے والے کو بھی ڈنک مارتا ہے اس کو بچانا آدم کی اولاد پر ظلم کرنا ہے اس نے اپنے آپ کو گہرائی میں گیا اور جھٹکا اور بچو کو وہیں چھوڑ کے اوپر آگے تو بچپنے کی وجہ سے بہت اثر ہوا پھر ہمیں فرمانے لگیں کہ بچو جو ہے نا بچے یہ اتنا خراب ہے کہ جب اس کی ماں اسے جنم دیتی ہے تو یہ بھوک اسے لگتی ہے چھوٹے بچے کو تو ہم تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں گائے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے پھر لمبی بات سے بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ فرمانے لگیں کہ یہ بچو اپنی والدہ کی کمر پہ جا بیٹھتا ہے اور اپنی ماں کا گوشت کھانے لگتا ہے اور وہ اتنا بچو کے بچے یہ کھاتے ہیں اپنی والدہ کی کمر کے گوشت کو کے بچاری بہت کمزور ہو جاتی ہے اور آخری جملہ جو انہوں نے کہا ابھی تک یاد ہے فرمانے لگیں کہ بیٹھے زندگی میں جو آدمی احسان کرتا ہے نا اس کو ڈسنا اپنے آپ کو بچو بنانا ہے یہ نہ کرنا بیٹھے زندگی ہم بھی سو گئے وقت بھی گزر گیا اب یاد آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنے بچو کی شکل میں قیامت میں اٹھائے جائیں یا یہ نہ کرنا جو احسان کرے اس احسان کا تذکرہ کرتے رہنا کہ یہ میرے محسن ہیں انہوں نے بڑا احسان فرمایا جو احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا ان کی تعریف کرتے رہنا یہ انسانیت جو احسان کرے بر ملا مل بھرے مجمع میں ان کی تعریف کرنا یہ انسانیت جو احسان کرے اس کے لیے دعا مانگتے رہنا بغیر اسے بتائے یہ بہت بڑا احسان کا عبض ہے جو آپ لوٹا رہے ہیں یہ تو کہانی تھی حدیث میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئے اور ان کا اللہ کے رسول ان انسان نے اتنا کچھ ہمارے ساتھ نیکیاں کی ہیں کہ اپنے گھر بار آدھے آدھے کر کے تقسیم کر دیئے جب ہم ہجرت کر کے آئے ہیں ہمارے کھانے کا خیال کا رہائش کا اور ہر طرح کی نیکی ہمارے ساتھ کرتے رہے اب جب یہ ہمارے ساتھ اتنی نیکیاں کرتے ہیں تو ہم شرمنتہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکے ہم نے انہیں تو کسی نیکی کا عوض بدلا کچھ نہ چکایا ہم کیا کریں حضور صلی اللہ نے فرمایا ان انسار کے لیے دعا مانگتے رہنا اللہ سے یہاں تک کہ تمہارے دل کو اتمنان ہو جائے کہ جتنا کچھ انہوں نے دیا ہے اس سے عادہ بڑھ کے اللہ سے تم نے ان کے لیے دعا مانگی ہمیشہ یاد رکھو کس نے احسان کیا تھا والدین نے احسان کیا تھا دوستوں نے احسان کیا تھا کسی نے مشکل اور آڑے وقت میں ایک آنا پائی دے دی تھی کسی نے مشکل وقت میں گاڑی روک کے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کر دوں جیک نہیں ہے میں دے دوں ٹائرز چینج کرنا مشکل ہے میں آپ کی ہلپ کر دوں جس جس نے جو احسان کیا ہمیشہ یاد کر کر کے کر کر کے اللہ سے ان کا نام لے کے دعا مانگو کہ اللہ اس نے میری بڑی مدد کی بڑا احسان پر محب اردگار اپنی شان کے مطابق تو اسے جزا ہم نے اپنے شیخ حضرت ابو حسن لی ندوی رحمد اللہ کو دیکھا شدید سردی کا رمضان تھا اور لکھنو اور رائے بریلی بڑی شارپائی حضرت رحمد اللہ کے لئے بھی شائع بڑا تکیہ تھا ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے اخبارات پر نظر ڈالتے تھے پھر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرتے تھے اور شاید یاد آتا ہے کہ گیارہ مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے تھے اور پھر وہ پہلی صدی سے شروع کرتے تھے کہتے تھے فرماتے تھے عرض کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ جنہوں نے دین ہم تک چونچایا یہ صحابہ اکرام رضی اللہ یہ خلفاء راشدین یہ عبدالللہ ابن مسعود یہ فلان یہ فلان اللہ دوسری صدی میں اللہ تیسری صدی میں اللہ غزالی اور فلان اور فلان حتیٰ کہ ہم نے خود سنا فرماتے تھے اللہ زانہ دعائیں مانگتے تھے فرماتے تھے انہوں نے بڑا احسان کیا اور خدا کا دین ہم تک پہنچا اگر یہ اپنے اپنے وقت پہ کردار ادا نہ کرتے تو آج ہندوی ہوتے سب طرف مسلمان کوئی نہ کوئی ایک مثال چنڑ یہ نہ کرنا کہ جو احسان کریں ہم سے ہی کاٹیں مجموعی طور پر اخلاقیات میں شرم ناک کردار رہا ہے عربوں نے اعتماد کیا دولت دی پیسہ دیا اور پیسہ برباد کر دیا ہم نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی نتیجہ یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ انڈیا میں کتنا صرف کر رہے ہیں اور امریکہ اور گورپ میں کتنی انویسمنٹس ہیں اس یہ کہ انہوں نے احسان کیا تھا کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ اور ہم نے جب موقع ملا انہیں دسا اور بتایا کہ ہم یہ مثالیں خود سوچ لو کہ کیا کیا خون کا رشتہ ہوتا ہے اور دودھ کا رشتہ ہوتا ہے بیوی سے نہ خون کا رشتہ ہے نہ دودھ کا رشتہ ہے اس لیے وہ ایک مستقل شخصیت ہے بس عائشہ رضی اللہ عنہ امور مومنین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عزو سے ایک دن ایسے ہی مزا میں محبت سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیشہ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایسا جنگل ہے جو دو مرتبہ چر لیا گیا تھا یعنی دو شادیوں کے بعد اس لیے نکاح آپ سے گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ نے مجھے دیکھا اور فرمایا عائشہ ایسے نہ کہا کرو بلکل ایسی بات یعنی گویا مزا میں بھی نہیں کرنی تمہیں معلوم نہیں مجھے اس سے کتنی محبت ہے حضور صلی اللہ مجھے جملہ کہا کمال کی تعریف کی فرمایا عائشہ تمہیں معلوم نہیں خدیجہ میری کیسی تھی خدیجہ کیسی بڑی عورت تھی تمہیں معلوم نہیں وَقَانَ لِي مِنْحَا وَلَدُن اور میری اولاد بھی ماں کے ساتھ احسان کا اعتراف ہوتا ہے باپ کے ساتھ احسان کا اعتراف ہوتا ہے اتنا بھی نہیں پڑھا جا سکتا سلام سے پہلے کہ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صغیرہ اللہ ان دونوں کے ساتھ ایسی مہربانی فرما جیسے میرے بچپن میں وہ مجھے پالتے رہے رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا بیانی صغیرہ اللہ میں چھوٹا ساتھ جیسے وہ پالتے رہے اللہ آج تُو ان کا رب ہے تُو پروردگار ہے تُو ان کو سنبھائی کوئی ایک مثال لے باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہمجھے شیخ کے پاؤں میں دفن کرنا اور فرمایا قبریں ہمارے ہیں اتنے درجے کی گہری کھو دی جاتی ہیں مجھے اس سے زیادہ گہرائی میں دفن کرنا ہے کسی نے پوچھا تو فرمایا شیخ کے بڑے احسانات ہیں میری زندگی میں انہوں نے میری تربیت تھی اور مجھے علم دیا شرم آتی ہے کہ موت کے بعد میں ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ لیٹوں مجھے نیچے ہی جانا چاہتے ہیں یہ صوفی سکھاتے ہیں اپنے خانقاہوں اللہ ماں کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی ہے ہر حال میں تمہاری ماں نے تمہیں اپنے جسم کا ٹکڑا بنائے رکھا ہے وہ بیچاری جھٹکے برداشت کرتی رہی ہے بچوں کی لاتیں بچے کے اور ماحول وَوَضَعَتْهُ قُرْحَا اور اسے بڑی تکلیف سے تمہیں جنم دیا تھا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ اور وہ اس کی مدد جو امید کی تھی اور دودھ پلانے کی یہ تیس ماہ بنتی ہے ایک جگہ فرمائے انشکر لی والے والد ایک میرے احسانات کا اعتراف کرتے رہنا اور اپنے والد اور والدہ کے احسانات کا اشکریہ ادا کرنا اس کا اعتراف کرتے رہے جو منعیم ہے جو آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے احسان کو جتلانا اور اللہ سے دعا مانگنا یہ ہونا چاہیے بچھو نہ بن جائے کہ جس نے احسان کیا اسے ڈسو جس نے اعتماد کیا اسے دھوکے میں ڈالو گاڑی بیش دی اور پتا چلا یہ یہ نقائص ہیں اس میں اس نے احسان کیا تمہاری کھٹارا گاڑی اس نے خرید لی بعد میں پتا چلا کہ میں نے تو احسان کیا تھا اس نے مجھے ہی ڈس لی ماں کی مثال ہم ارض کر رہے تھے حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے اور بڑا گہرا فلسفہ بیان کیا ہے اب اس کا تو وقت نہیں ہے شاہ صاحب نے لکھا ہے میری والدہ مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹے میں بچپن میں اپنی ہم سن بچیوں کے ساتھ محلے گلی میں کھیلتی تھی اور اب سوچتی ہوں تو میں نے کپڑے کے پٹولے بنا لیے تھے دو شہزادے میں نے بنائے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی اور میری ایک سہیلی تھی اس نے ایک سہیلی کپڑے کے ٹکڑوں کو سی کے بنائی اور اسے سادہ لباس پہنا دیا جیسے بیوہ کا ہوتا ہے تو اب میں دیکھتی ہوں تم دو بیٹے اللہ نے مجھے دیئے میں دو ہی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور اس کو دیکھتی ہوں تو شادی کے فوراً بعد بیوہ ہو گئی اور جیسے بیوہ ایک گڑیا وہ بناتی تھی اب تک شاہ صاحب رحمت اللہ نے بڑی عجیب و غریب چیزیں اپنی ذاتی زندگی کی بیان کی ہیں فرماتے تھے بوڑی ہو گئی والدہ تو مجھ سے فرمانے لگیں کہ تم لوگوں پہ جب کوئی کڑا وقت آتا ہے نا تو میں اس بڑھا پہ کہ بوجود جو تمہیں دودھ پلاتی تھی ان جگہوں پہ مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور یہ اتنی مرتبہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ مجھے اب پتا چل جاتا ہے فوراً کہ میرے دو بچے کوئی نہ کوئی کسی تکلیف میں آئے میں اللہ سے دعا دعا مانگنے لگ جائے فرمایا مجھے تم بچوں سے اتنی محبت ہے کہ میرے بچوں میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں پھر امید سے ہو گئی ہوں جوان ہو گئی ہوں تو اتنی مرتبہ ہوا ہے کہ اچھا میری بہوں میں سے کوئی ہے جس کی جسم میں اب ابتدائی مراحل میں میرا کوئی پوتا پوتی نواسہ نواسی اب یہ شروع ہو گیا اور ایک جگہ تو کمال کی بادشاہ صاحب نے لکھی ہے شاہ علیہ رحمت اللہ رحمت سائے شدید گرمی پڑ رہی تھی اور جاکے دھوپ پہ بیٹھ گئی پسینہ پسینہ اور شدید دھوپ خاندان والے بہوئے بیٹے سب بہوئے پوتے نواسی سب پریشان اور ہماری والدہ کو منتیں کر کے ہزار مرتبہ اٹھا کر لائے کہ دادی آپ کیا کرتی ہیں نانی آپ کیا کرتی ہیں اتنی شدید گرمی پڑ یہ کیا ہوا کیا تو چھپ رہی اور جب میں آیا گھر میں سفر میں تھا تو مجھ سے کہا میرے بچے ایک دن مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن میں اتنی بیتاب ہو کر اٹھی کہ جا کر دھوپ پہ بیٹھ گئی مجھے لگتا تھا کہ میرے بچوں کو کچھ ہو رہا ہے سچ بتا تو کہا تھا میں نے حساب کیا وہ دن تھا جب میں سفر میں تھا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی لیکن شدید گرمی میں میں تنگ آیا ہوا تھا وہ میرا اثر میری والدہ پر ایسا پڑھا کہ وہ سایہ چھوڑ کے دھوپے آگے یہ جب تم باپ بنو گے نا اور تمہاری اولادیں بڑی ہوں گی اور تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر بتا چلے گا کہ یہ خون کی کشش کیا کرتی محبت کی کشش ہوتی ہے اور محبت بلوغت پہ پہنچتی ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ کامل ہوتی ہے محبت جب بالغ ہوتی ہے تو اپنے محبوب میں کوئی عیب نہیں دیکھتی یہ کچھی محبتیں ہیں جو محبوب میں عیب دیکھتی ہیں اور یہ محبتیں کھینچ لاتی ہیں یہ محبتیں کائنات میں تبدیلی اور تغیر کے جنم دیتی ہیں غالب نے کیا کہا راضی نے کشش کے عشق دارت نہ گزار دد بدی یہ محبتوں کی جو میری کشش ہے یہ دنیا میں بیکار نہیں جائے گی کشش کے عشق دارت نہ گزار دد بدی سا میری محبتیں جو ہیں یہ آپ کو اس طرح آسانی سے چھوڑ نہیں سکتی ہیں آپ جنازہ گر نہ آئی بمزار خواہی آمد جنازے میں نہیں آئے نا کوئی پرواہ نہیں ہے میرے مزار پہ آکے سر رکھ کے روگے کہ کیوں نہیں تمہارا اور میرا رابطہ ٹائم لیس بہم عشق تے بہم وصال ہوئے وکھو وقت دعا دیا لذت آنا ایک اور شیئر یہ تو میرے مزار تے نہیں آنا آجا سونے آوے لکھوار آجا اصل فارسی شیئر ہے یہ ٹرانسلیشن اس کی کی ہے غالباً یہ ٹرانسلیشن غالب کی صوفی غلام مصطفی تبسم نے کی غالباً لیکن جب محبتیں ہیں نا یہ زندگی میں چین نہیں دینے دیتی دھوب پہ بیٹھی آکے اور بس ہزار منت اٹھایا کہ آپ کیا کرتی ہیں سائے میں آجائیں بچہ اس تکلیف میں تھا نا ماں کے دودھ نے ماں کی محبت نے ایسے کیا یہ سب چیزیں زندگی کے تجربات سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے بس ایک بات کہ جس نے زندگی میں احسان کیا ہے اس کے جوتے سر پہ رکھنے ہیں کہ آپ نے بڑی مہربانی کی تھی اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے اور جب تک ہو سکے ان کے احسانات کا بدلہ دینا حضور صلی اللہ علیہ علیہ اتنے غیور تھے اس معاملے میں مدینہ منورہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کام مکہ میں ہو گیا تھا اور آواز آئی کسی خاتون کی اور سب چیزیں حضور رضی اللہ عنہ کہتی اٹھ کے بھاگ پڑے دروازے کی طرف اور بار بار فرماتے تیرے خدیجہ آگئی خدیجہ آگئی تو آگے دیکھا تو سالی حضور صلی اللہ کی کھڑی تھی سلام کیا حضور صلی اللہ اتنی چادر بھی شادی اور فرمایا کہ تمہاری آواز بلکر خدیجہ جیسی ہے اوہو میں سمجھا میری بیوی دوبارہ دنیا میں آگئی یہ تہذیب ہے یہ کلچر ہے اسے آئیشہ رضی اللہ آنہ فرماتی تھی کہ گھر میں کوئی جانور زبا ہوتا تھا تو فرماتے تھے یہ خدیجہ کی فلان سہیلی کو دیا یہ اس کی فلان سہیلی یہ اس کا حصہ ہے اتنا یاد رہا کہ اس نے کیا کیا تھا اس نے دولت دی تھی ایک دن کہ تم مجھے جھٹلاتے تھے میں گھر آتا تھا وہ مجھے تسلی دیتی تھی تم اپنا مال سیند سیند کے کوڑی کوڑی جمع کرتے تھے میں آتا تھا وہ اپنے مال کا موں کھول دیتی تھی اور تمہیں پتہ نہیں ہے میری اولاد بھی اسی سے یہ محبتوں کی غیرت ہے یہ اپنے محسنین کا شکریہ ادا کرنا ہے صحیح بخاری وغیرہ کی روایات میں آیا ہے حضور وقر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرا اور حضور وقر رضی اللہ عنہ کا کسی معاملے میں اختلاف ہوا اور میری آواز انچی ہو گئی اور حضور رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر چل پڑے میں سمجھ گیا کہ حضور کی طرف جا رہے ہیں تو میں بھاگا اور وہ مجھ سے پہلے پہنچ کے ساری بات بیان کر چکے مجھے دیکھا حضور صلی اللہ نے اور فرمایا لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا میری وجہ سے بھی وہ وقر کو معاف نہیں کیا جا سکتا کمال کا جملہ کمال دوستی ہے نا تعلق ہے نا فرمایا کیا میری وجہ سے بھی وقر کو نہیں چھوڑا جا سکتا معاف نہیں کیا جا سکتا میں تب فرض کر لو کہ ابو وقر رضی اللہ نے ہی کی کوئی غلطی ہے تو بھی یہ خیال تو رہنا چاہیے تھا اور شرم اس کی وجہ سے وہ رضی اللہ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اب کیوں اس تحذیب کو بھول گئے ہیں کہ بچے کی بے عدبی اور سب چیزوں کے بوجود کہتے ہیں کہ بچے کوئی مسئلہ نہیں تمہارے والد ہوتے نا تو یہ نہ ہو کوئی بات نہیں میں تمہیں نہیں دیکھ رہا تمہارے دادا کو دیکھ رہا وہ لوگ کون کتنی غلطیاں آدمی بیوی کی اس لیے بھی معاف کر دیتا ہے یا دینی چاہیئے کہ ماں مانگنے گئی تھی اس کو ماں لائی ہے ماں نے یہ رشتہ کیا میں اپنی ماں کی وجہ سے اتنی چیز سے بھی در گزر نہیں کر سکتا اسے کبھی بچھو کا کردار نہ ادا کر ایک چھوٹی سی کہانی تھی والدہ سناتی تھی بہت دیر کے بعد سمجھ میں آئی کہ جو نصیت انہوں نے کی تھی انہوں کہتا بیٹے زندگی بھر جو احسانات کرے اس کے لیے دعا مانگنا اس کے اعتراف کرنا بچھو نہ بن جانا وہ اپنی نوچ نوچ کے کھاتا ہے حتی کہ ماں کمزور ہو جائے